آج صبح سے ہی پوری وادی کشمیر کے الگلک حصوں میں حل کی بندہ باندھی شروع ہو چکی ہے اور پچھلے ایک ہفتے سے لگتر وادی کشمیر کے الگلک حصوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتائیں محکم موسمیات کے پیشنگوئی کے مطابق وادی میں آگے چھوٹویس گنٹو میں بارشیں ہو سکتی ہو اور کل دوپیر کو موسم میں بہتری آ سکتی ہے اور کل شام کو پھر سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہوگا اور چار اور پانچ تاریخ کو موسم میں تھوڑا بہتری آ سکتی ہے لیکن اس کے بعد اور ایک ویسٹرم ڈسٹوربنس ہے جس کی وجہ سے ایک بار پھر سے چھے اور سات تاریخ کو بارشیں ہو سکتی ہے آپ کو بتائیں لگتار پچھلے کہی دنوں سے بارشیں ہو رہی ہے جس کے چلتے عام زندگی درہم برہم ہو رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ فارمرز کے لیے ایروائزری سامنے لائی گئی کہ آپ جو ہے حال فی الحل کے لیے سپری نہ کریں کیونکہ بارشوں کا سلسلہ ابھی اور کچھ دن جو ہے ہو سکتی ہے پوری وادی کشمیر میں آپ کو بتائیں ان دنوں میں جو ہے پہاڑی علاقوں میں کچھ ایسی جگہوں پہ برباری بھی دیکھنوں کو ملی ہے کیا کچھ محکمیں موسمیات کے دریکٹر سونم لوٹس کا کہنا ہے آئی آپ کو تفصیل سنا لیتے ہیں سونم جی یہ بتائے گا کہ لگتار وادی کشمیر کے لگلک حسم ہے بارش ہے آج صبح سے ہی ہو رہے حالانکہ پچھلے کہی دن سے لگتار بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ لگتار جاری ہے یہ بتائے گا کہ کب تک موسم میں بہتری آ سکتے ہیں اور کب تک بارشوں کا سلسلہ رہ سکتا ہے پوری وادی کشمیر میں جیسے ہی جمہو کشمیر میں مسلسل بارش ہو رہا ہے کاسی سارے جگہوں پہ ابھی بھی یہ بارش چاہ رہا ہے آج موسم پورا جمہو کشمیر میں اوبرالود بنائے ہوا آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی چیک کر سکتے ہیں ہمارے ویڈ سائٹ سے بھی چیک کرتے ہیں جیسے ہم ہم خود بتاتے بھی ہیں تو آورا کل ملائے کی موسم ایسا ہی رہنے کا امکان ہے آج تو کل یعنی کہ تین ترک کو تھوڑا ایمپرویمنٹ ہونے یعنی کہ تھوڑا بہترے ہوں گے لیکن کل دھوبی کے اکھل سکتا ہے لیکن شام کو پھر کل تین ترک کو شام کو بارش ہونے کا امکان ہے تو جیر کے لئے تو چار پانچ اور چھے کو عموماً عموماً چار پانچ اور چھے کو عموماً موسم ٹھیک لگ رہا ہے لیکن پھر بھی شام کو بارش ہو سکتا ہے خاص کر کے چھے ترک کو دن سات آٹھ کو پھر ایک ویسٹرن ڈیسیبنس کے قرآن پھر بارش ہونے کا سمباونا ہے جمہور اور کشمی میں اور لڈاک کے خاص کر کے خطے کرگیل ڈسٹرک میں خاص کر کے سونم رخزوجیلا مینہ مرخ سائد ایکسز میں سونم جی یہ بتائے گا کہ لگاتار پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے رک رک کے بارش یہ ہو رہی ہے تو یہ بتائے کہ کوئی خطرہ ایسا یہاں پہ اس بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے نہیں خطرہ تو مجھے لگ نہیں رہا ہے سیلہ بلپ کا کوئی خطرہ لگتا نہیں ہے ایسے چانسز کم ہیں سیلہ بلپ کا خطرہ اس طرح کا تو بنا نہیں ہے لیکن ہاں یہ کیوں کانٹینیوز بارش ہونے کی وجہ سے تھوڑے کسان جیسے ہمارے اورٹیارٹس بھائی ہیں یا اورٹیارٹس سے کم کرتے ہیں کسان بھائی ہیں ان کو تھوڑا سا انکانویننس تھوڑے تقلیف اٹھانا پڑ سکتا ہے ادھر دن جس کوئی اتنا خطرہ وطرہ کی تو بات نہیں ہے ایسے کچھ نہیں ہے تو یہ بتا کہ کیا ایڈوائز لی آپ نے فارمل کے لیے نکالی ہے اور جمو کشمل کے کسان کے بھائیوں کے لیے اگر ہم بات کریں تو کسان ان کو ابھی کیونکی سپریے کا سیزن ہے آج اور کل تو سپریے نہ کرے آج کل تو پرسون یعنی کہ چار پانچ کو تھوڑا فیوریبال ویڈر لگ رہا ہے چار پانچ کو چار پانچ کو آپ پلان بنا سکتے ہیں سپریے کرنے کا اگر امکان پلان ہے تو چار پانچ کے لیے آپ پلان بنا سکتے ہیں تو پھر چھے کے شام ساتھ آٹھ کو تو پھر باریس کا امکان ہے تو یہ بتائے گا کہ جمہو شرینگر یا شرینگر جو نیشو ہائیوے اس سے کیا پرباہ پڑ سکتا اس بارے سے سرینگر جمہو شرینگر پہ تو اتنا پرباہ مجھے لگتا نہیں ہے پر زوجیلا سائٹ میں تھوڑا اس کا پرباہ پڑ سکتا ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے ٹریفک جو ہے وہ ہمارے ٹریفک میک میں ہے یا جو بھی ٹریفک مینجر سے بیکن ہے ٹریفک پولیس ہے سارے ملجول کے سینرجی میں بہت اچھی طرح کام کرتے ہیں تو پھر بھی ابھی لوگوں کو کیونکہ ایسے انکانویننٹ نہ ہو ٹریفک میک میں سے یا ریزر کو چیک کر کے ٹریفک میک میں سے چیک کر کے روڈ کسٹرے کو بولی کر کے جانا بہت لازمی ہے بہت امپورٹن ہے تاکہ لوگوں کو کوئی تکلیفیں اٹھانا نہ پڑے چلے سنم جی بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے ویلکم ویلکم ساتھ